نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید اگرچہ یہ سطور دورانے پرواز لکھ رہا ہوں مگر وہ بات مجھے بھول ہی نہیں رہی میرا عرب دوست مجھ سے پوچھتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے ظلم و جبر پر ان کی مسلسل خاموشی سمجھ سے باہر ہے اور پھر خاص طور پر تمہارا ملک کیوں چپ ہے کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ قائدعظم محمد علی جناح نے اسرائیل سے متعلق کیا کہا تھا پہلے تو تمہارا ملک بولتا تھا اسرائیلی تمہارے ملک سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے اس مرتبہ تمہارا ملک بھی خاموش ہے بلکہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں ایک جماعت نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کنے چاہے تو اسے روک دیا گیا ایک عورت نے اسرائیل مردہ بات کہا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اب اسرائیل تمہارے ملک سے خوفزدہ نہیں اب اسے صرف حماس اور حزبالہ جیسے مضاہمتی گروپوں سے خوف آتا ہے اسرائیل عرب ممالک سے بلکل بھی پریشان نہیں البتہ اسے ایران اور روس کی چالوں سے خوف آتا ہے خوف سے یاد آیا کہ تمہارے ملک کے وہ لوگ کیوں چپ ہیں جو سارا سال مذہب کے نام پر دولت بٹورتے ہیں تمہارے ایک بڑے سیاسی مذہبی رہنما نے تو حد ہی کر ڈالی اس نے تو ظالم کی حمایت کی ہے کیا ایسوں کو خدا کا خوف نہیں اس طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا چہرہ دکھائیں گے میں اس کے تمام سوالات توجہ سے سنتا رہا میرے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا میں تو خود مسلمانوں کے طرز عمل پر دکھی ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائے گی روز حشر یہ مسلمان کیا جواب دیں گے دل میں تلاتم تھا ہونٹوں پر خاموشی اور نم ناک آنکھوں میں حیرت کے سوا کچھ بھی نہ تھا میں اسی خاموشی کے دوران گہری سوچوں میں اتر گیا بس سوچتا رہا یہ منظر دیکھ کر عرب دوست بولا کہ بولتے کیوں نہیں ہو تازہ سوال نے مجھے حمد دی میں نے اپنے دوست سے عرض کیا کہ تم بھی تو مسلمان ہو کیا تمہارے ملک نے کوئی کردار ادا کیا ہے میں تو برطانیہ میں ایک پردیسی کے طور پر چند روز کا مسافر ہوں مسافر کو تو روزے میں بھی چھوٹ ہوتی ہے مگر میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گا خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد رہے سہے مسلمان بھی غلامی میں جلے گئے تھے بلکہ پچھلی صدی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں تھا اس کے بعد جب مسلمان ملکوں کو نام نہاد آزادیاں ملی تو پرانے آقاؤں نے کہیں بادشاہتیں بنوا کر اپنی خواہشات کو دوام بکشا انہوں نے ایسا احتمام کیا کہ حکم عدولی نہ ہو اب حالت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں سے پانچ چھے امیر ملک ہیں باقی پچاس حالات سے لڑ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں لیکن اس حقیقت کو کیسے نظرانداز کیا جائے کہ ان وسائل سے یا تو کوئی اور مستفید ہو رہا ہے یا پھر حکمران لوٹ مار کر رہے ہیں مجھے تو تم عربوں پر زیادہ غصہ ہے کہ تمہارے حکمران دولت مند ہونے کے باوجود اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے اسرائیل کے ارد گرد کتنے بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں کیا ان پر جہاد فرض نہیں کیا تم لوگ فلسطینیوں کی عملی اور مالی مدد نہیں کر سکتے کیا تم لوگ چھوٹے سے اسرائیل کو نتھ نہیں ڈال سکتے سچ یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم سے دور ہو چکے ہیں ان کے سینوں میں اہلِ بیعت سے وہ محبت نہیں جس کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا مسلمان اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں قراردادے منظور کرتے ہیں اور صرف کہنے کی حد تک کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں مسلمان ملکوں میں عوام بیچارے دعائیں کرتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے اس مرحلے پر مجھے اکثر نوابزادہ نصرولہ خان یاد آ جاتے ہیں کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے میں تو اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ امت روز محشر اپنے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائے گی کیا دنیا میں سب کچھ مال ہی ہے کسی مسلمان ملک کو یہ فکر ہے کہ فلسطین کی مدد کرنے سے اس کا بزنس تباہ ہو جائے گا تو کسی کو فکر لاحق ہے کہ فلسطین کی مدد کرنے سے فلاں فلاں عالمی طاقتیں ناراض ہو جائیں گی کسی کو یہ فکر نہیں کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں میں خوف خدا نہیں رہا وہ اس جہان میں استعماری طاقتوں کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں انہیں اگلے جہان کی فکر ہی نہیں جب خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تو پھر مسلمان حکمران کسی اور سے کیوں ڈرتے ہیں یاد رہے کہ بزدلی مومن کی شان نہیں جب مسلمانوں کو ایک جسم کی مانت قرار دیا گیا ہے تو پھر یہ سب مسلمان ایسا محسوس کیوں نہیں کرتے جب سارے مغربی خون خوار اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر مسلمان حکمرانوں کو عقل کیوں نہیں آ رہی کیا بزنس اتنا ہی ضروری ہے کیا مفادات کا کھیل اتنا ہی اہم ہے کہ اپنے چہروں پر دنیا کی کالک مل لی جائے دنیا کی محبت میں گرفتار مسلمان ملکوں کے غلام حکمرانوں سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا تمہیں خدا سے خوف نہیں آتا اسلم گرداس پوری کا شیر سوئے ہوئے ضمیروں کو تمانچے مار رہا ہے زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے اہد کم ظرف کی ہر بات گوارہ کر لیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی